السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو سب سے پہلے تو میں اپنے ان سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہوں گی جو کہ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں انہیں پسند کر رہے ہیں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز ویڈیو کو جو ہے نا وہ اینڈ تک ضرور دیکھا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیوز کو یہ میں آپ سے شیئر کری ہوں تھرزڈے کا ویڈیوز اور جو لوگ میرے ویڈیوز پہلے سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ تھرزڈے اس آلویز میرا کلیننگ ڈے ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ آج میں جتنی بھی سفائی کرلوں جتنا بھی تنگ ہو لوں آگے جو ہے نا میرے پاس دو دن آرام کے ہیں بس خوشی بہت ہوتی ہے ویکنڈ کی اس لیے ہمیشہ سے میں جو ہے نا تھرزڈے کو ایکسٹریم کلیننگ ڈے ہی رکھتی ہوں تو بس میں نے کیا کیا سب سے پہلے میں نے جو ہے نا وہ پردے شردے اتار لیے سارے سارے تو نہیں جو صرف شیئر کرٹنز ہوتے نا ونڈو کے آگے لگے ہوئے وہ میں نے اتارے انہیں میں نے مشین میں ڈالا اس کے بعد میں یہاں پر آگئی ہوں دیواریں ساف کرنے کے لیے ایکچیلی پتہ نہیں گھر کی دیواریں ایسی ہیں کہ ذرا سا ہلکا سا بھی ان پر ہاتھ لگ جائنا تو نشان لگ جاتا ہے اور بچے کیا ہے کانٹینیوزلی باہر سے کھیل کے اندر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر بلکل ڈسٹ وغیرہ لگی بھی ہوتی ہے تو ویسے تو وہ آتے ہی پہلے ہینڈ واش کرتے ہیں لیکن اگر ہم لوگوں کے ویسے ہاتھ پہ جیسے کچھ بھی لگا وہاونا تو فوراں دیواروں کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے تو میں اس کو منت میں ونس انہ منت جو ہے نا وہ کلین کر دیتی ہوں واشیبل پینٹ ہے یہ اور آرام سے جو ہے نا اس سے واش ہو جاتا ہے تو میں نے ایک مکشر بنا لیا ہے یہاں پر سرف کا ساتھ میں میں نے لیا ہے تھوڑا سا جو بلیچ ہوتا ہے کلیننگ بلیچ جو ہوتا ہے وہ اور ان دونوں کا میں نے پانی ڈال کے مکشر بنا لیا ہے اور اب میں ان کو جو ہے کیا کرتی ہوں آرام سے میں دیواروں پر ایک دفعہ لگا دیتی ہوں اس کے بعد جب میں صاف پانی والے کپڑے سے صاف کرتی ہوں تو اچھی طرح سے دیواریں صاف ہو جاتی ہیں تو دیواریں میری ساری کلین ہو گئی تھی اور تھسڈے کی تھسڈے جو ہے نا وہ میں اچھی طرح ڈیٹیل میں ڈسٹنگ بھی کر لیتی ہوتی ہوں جیسے ہی ہاؤس ہیلپ میری جو ہے نا وہ کام کر کے جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ میں خود بھی ایک دفعہ تسلی سے سارے گھر کی ڈسٹنگ کر لیتی ہوں تو مجھے بس ہی ہو جاتا ہے کہ چلو آگے دو دن جو ہے نا وہ مجھے یہ کرنا نہیں پڑے گا اور اگر کوئی جیسے گیسٹ وغیرہ بھی آتے ہیں تو گھر جو ہے وہ صاف سترا رہے تو بس اب میں جو ہے نا ڈیٹیل میں یہاں پر کر رہی ہوں دیواریں میں نے ساف کر لی تھی اور آئی وز ویٹنگ کہ وہ ڈرائے ہو جائیں تو پھر جو ہے نا وہ میں نیکس ٹیپ کروں اور مینوائل میں نے کہا چلو نہانے سے پہلے ہی جو ہے نا یہ ڈسٹنگ ہو جائے گی چونکہ بچوں کو میں خود لینے جاتی ہوں تو ہمیشہ سے میری عادت ہے کہ زہر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی میں نہاں دھو کے چینج کرتی ہوں ریڈی ہو جاتی ہوں اور اسی لئے جو ہے نا بس وہی روٹین بنی ہوئی ہے بچوں کی چھٹیوں میں بھی تو خیر اب یہ جو ہے نا وہ زہر کا ٹائم میں نے نماز جو ہے نا وہ پڑھ لی تھی میں نے ہاں کے چینج کر کے آگے تھی دواریں سوگ گئی تھی اور یہ میں جو ہے نا وہ پاکستان سے وال ہنگنگ بنوا کر رہی تھی گھر کے لیے نیم پلیٹ تو جس پہ میرا میں ہزبن کا نام لکھا ہوا ہے اور کچھ جو ہے نا میں نے یہاں سے ایک وال ہنگنگ خریدی تھی اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ تیسرا جو ایک لگا ہوئی نا ہے یہ وال ہنگنگ اس کے نیچے میں کیا ہنگ کروں میں تو سوچ رہی ہوں کہ کوئی کولاج ہنگ کر لوں فوٹوز کا تو آپ ضرور سجیشن دیجئے گا کہ میں کیا ہنگ کروں اور بس اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم میں اور بچے کھانا کھانے لگ گئے تھے اور ہم نے تھوڑا مووی وغیرہ بچوں کے ساتھ لگا لی تھی کیونکہ بس یہ ان کی لاسٹ ہی چھٹی تھی تو خیر اس کے بعد کیا ہوا مزے کی بات کی حضبن بھی جلدی آگئے اور انہیں بولا کہ بس آپ چھائے ریڈی کریں اور ہم بچے کو لے کے نا بیچ پر چلتے ہیں تو ویسے جانا خوشی میری تو تو والا ہی ہو گئی تو میرے گھر کے ساتھ ہی یہ جانا سلالہ کا کافی خوبصورت اور مشہور ہافہ بیچ ہے اور اس کے اطراف میں ہی جو آپ کو چھٹے چھٹے سی دکانے میں نے دکھائی تھی نا یہاں پر سے فریش ناریل ملتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی بلکل یہ فریش ناریل اور بنانا کے نا فارم ہے all the way آپ کو اس روڈ پر دونوں طرف یہ فارم ہی فارم نظر آئیں گے بڑا خوبصورت سا لگتا ہے یہ روڈ ٹریڈیشنل ٹائپ کا ہمارے جیسے پنجاب سائٹ پر آموں کے باغ ہوتے ہیں کجیوروں کے باغ ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر بنانا اور کوکونٹ کے باغ ہیں سارے اور یہ سارا کوسٹل روڈ ہے اس کے دوسری طرف سمندر ہے تو all the way لنک ہو کے یہ سمندر کی طرف ہی جاتا ہے تو بڑا پیارا ٹائم تھا ہم لوگ جب آئے سنسٹ ہونے والا تھا تو سنسٹ پر جو ہے نا وہ بیچ پر آنا تو بڑا ہی مزہ آتا ہے تو جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں کراچی سے مجھے دیکھ رہے ہیں یا میڈلیس سے دیکھ رہے ہیں وہ تو یہ مزہ لے چکے ہوں گے اور اگر میرے جو پنجاب کے فالورز ہیں تو وہ آئیں میرے ساتھ آج جو ہے نا وہ بیچ پر سنسٹ کو انجوئے کر لیں میں نے کوشش کی ہے کہ میں جو ہے نا وہ ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ سارا کور کر لوں امید ہے کہ آپ لوگ بوڑ نہیں ہوں گے اور اس ٹرپ کو جو ہے نا وہ بہت سارا انجوئے کریں گے اتنا پیارا لگ رہا تھا نا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی موسم جو ہے نا وہ کافی حد تک بدل گیا ہے اور شام کے ٹائم میں میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا تھا کافی خونکی سی ہو جاتی ہے اور اتنا مزہ آتا ہے نا انہی کے جیسے ہی سورج کی تپش کم ہوتی ہے کیونکہ ہوا تو تھنڈی ہی ہے تو بہت پیارا سا ویدر لگتا ہے اور جیسے وہ ہماری آتیوی سردیاں ہوتی ہیں نا اس طرح کا موسم ہے تو بہت ہو جو ہے نا انجوئے کرنے والا ٹائم ہے یہ اور میرے بیٹے کو جو ہے نا بیچ پہ آنا بہت پسند ہے عبیر اور آفے دونوں کو بہت پسند ہے لیکن میں جو ہے نا وہ کم کم ہینے لے کر آتی ہوں کیونکہ یہ لوگ جب بھی بیچ پر آتے ہیں ساتھ میں سینٹ وائز لے کر آتے ہیں اور پھر پورا ہفتہ جو ہے نا وہ میں گھر سے اور ان کے سروں سے نا ریت ہی نکالتی رہتی ہوں دور سے سمندر جتنا فیسینیٹنگ لگتا ہے نا تو ہم لوگ جو تھوری ہاؤس فائز ہوتی ہیں ہمیں یہ بھی کیڑا ہوتا ہے کہ گھر بھی گندہ نہ ہو بچے بھی گندے نہ ہو بچوں کے کپڑے بھی گندے نہ ہو تو آج میں ان کے ٹوئیز نہیں لے کر گئی تھی تو ہم لوگ گئے ہی اس ٹائم تھے کہ بس ہمیں جو تھا کہ ہم ازان جو ہے نا اس سے پہلے ہم لوگ یہاں سے نکل آئیں گے اس لئے ہم لوگ جو ہے نا وہ بچوں کے ٹوئیز وغیرہ نہیں لے کر گئے تھے اور انہیں گھر سے اچھی طرح سمجھا کے گئے تھے کہ آپ نے وہاں جاکے نا ریت میں ہاتھ مارنے کی ضد نہیں کرنی اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سا میں نے جو ہے نا وہ سین کیپچر کیا ہے ایک طرف سنسٹ ہو رہا ہے اور ایک طرف کی جو میرے پیارے سے بچے ہیں وہ اپنے بابا کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں بیچ کو اور تھوڑا تھوڑا جو ہے نا وہ سمندر کا پانی بھی اب تھنڈا تھنڈا ہو گیا ہے اور یہ نیچے کی جو ہے نا ریت آج کل کوئی ایسی ٹائد آئی ہوئی ہے کہ ادھر سے نا سی سنیلز بہت زیادہ نکلی ہوئی تھیں اور بچے جو ہے نا بھی ہاتھ گوسا گوسا کے یہاں سے وہی سنیلز ہی جمع کر رہے تھے اور پھر میں نے ان کو اچھی خاصی ڈان پلائی کہ آپ جو ہے نا پھر وہی ہاتھ گندے کر رہے ہو تو پھر وہ ذرا سیدھے ہو گئے اور پھر بس ہم بچوں کو تھوڑا سا کھیل کے چھوڑ کے اور سنسٹ پر واک کرنے لگ گئے اور ہم نے انجوائے کیا یہ ہمارا می ٹائم ہوتا ہے اور مجھے تو ہمیشہ سے ہی جو ہے نا وہ بہت پسند ہے یہ والا ٹائم اور اتنا خوبصورت لگتا ہے نا مطلب میں کیمرے میں جو ہے نا وہ سب بیوٹی وغیرہ کچھ بھی کیپچر نہیں کر پائی ہوں اور ریل میں بہت پیارا لگتا ہے اور یہ بیچ بھی بہت خوبصورت ہے دوسرا یہ کہ سلالہ جو ہے نا اس کے جو سینڈ ہے نا وہ باقی ہمان سے ڈیفرنٹ ہے یہاں کے سارے وائٹ سن بیچیز ہیں اور بڑے مشہور ہیں تو بس رات ہو گئی تھی یہاں پر مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا اور یہاں پر بیچ پر ہی ایک مسجد تھی ہم نے وہی پر نماز پڑھ لی تھی اور اب جو ہے نا وہ بس میرے ہزبن کا تھا کہ گھر نہیں جاتے ہیں اور یہی سے ہی آؤٹنگ وغیرہ کر کے اور ایک ہی زفاہ دنہ کر کے تو پھر ہی گھر جائیں گے حالکہ ہم لوگ پہلے یہ دن کر کے آئے تھے کہ ہم بیچ پر جائیں گے اور واپس آکے نماز پڑھ کے اور چینج بنچ کر کے اور پھر بہاں نکلیں گے لیکن میں سب ان کا ارادہ بدل گیا تھا تو کافی ٹائم سے میں یہاں ٹائز کو چپانٹ جانے کی بات کر رہی تھی تو یہ بھی قریب ہی پڑتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا چلو آپ وہاں پر جا کرنا تھوڑے اسی شاپنگ ٹائم سپن کر لو تو میں یہاں سے کافی آرگنائزنگ کی اور پلانٹس کی جو ہے انشاءاللہ آپ کو کہ میں کیا لے کر آئی ہوں یہاں سے تھوڑی بہت چیزیں لینی تھی تو بس مغرب سے عشاء کا ٹائم میں نے یہاں پر کوئی زارہ اور پھر ہو گئی عشاء کی نماز تو یہاں پر جو ہے نا یہ سلالہ کی سب سے بڑی جامعہ مسجد ہے سلطان کابوس مسجد یہاں پر ہم لوگ آگئے تھے نماز پڑھنے کیلئے ہم نے سچا چلو جماعت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آرام سے ایک ہی دفعہ کھانا شانا کھا کر اور پھر ہی گھر جاتے ہیں تو بس یہاں پر چلتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بہت مقدس بہت پاک جگہ ہے تو زیادہ میں نے یہاں کی ریکارڈنگ نہیں کی ہے پتہ نہیں مجھے عجیب سا لگ رہا تھا کہ میں جو ہے نا وہ بس ریکارڈنگ نہیں کروں تو بس تھوڑا بہت میں نے جو ہے نا ریکارڈ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ بس میں نے نا ریکارڈ نہیں کرنا اور یہ مسجد کے اثراف میں یہاں پر یہ سلالہ میں اس جگہ کو نیو سلالہ ہی بولتے ہیں تو یہ کافی جو ہے نا یہاں پر تھوڑی ہائی فائی ٹائپ کی بلڈنگز ہیں باقی تو جو ہے نا وہ سلالہ بس ایک فلیک سٹی ٹائپ ہی ہے تو بس اس کے بعد ہم نے نماز بھی پڑھ لی تھی اور ہماری جو ہے نا وہ لانگ ڈرائیو ہو گئی تھی اور اب ہم جو ہے نا وہ کافی تھے تو ہم آگے تھے اپنے اپنے فیورٹ ریسٹورن میں کھانے کھانے کے لیے بہت شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں یہاں کا جو ہے نا ترکیش فود وہ بہت بہت زیادہ پسند ہے اور ہم ہر ہی تھرسٹے کو نا یہاں پر کھانے کے لیے آتے ہیں تو یہ ان کا ایک فرتوش سلات ہوتا ہے ساتھ میں یہ ایک ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ شوارما مانگا لیا تھا جس پر ان کی سوس ہوتی ہے نیچے ہموس اور یہ ساتھ میں ان کا گرل چکن ہوتا ہے ساتھ میں یہ کچھ مسالہ سا لگا کر تو روٹی بناتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے ان کی ہموس یہ بنتی ہے چنے کے ساتھ چنے اور تل کے پیس سے بنتی ہے تو پتہ نہیں ہمیں میں بڑی ایڈکٹیڈ ہو گئی ہوں یہ اس سوس کی تو میں اس میں بڑا ڈبوڈ ہو کہ مجھے کھانے کی اور ان کا جو سپیشلی سیلیڈ ہے جو یہ فتوش سیلیڈ ہے یہ بہت 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 پسند ہے چلیں بس اب میں اپنا جہنہ وہ ولوگ کو ان کرتی ہوں کھانا ہم لوگ انجوائے کرتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکس ٹائم ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد دکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ